بھائی اور بہنوں سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل لائف اید یشیو مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے جائے مسیح کی آج ہم آپ کو یوسف کے بارے میں بتائیں گے یہ ویڈیو بائی بل سٹوری سیریز کی دوسری ویڈیو ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یوسف کی کہانی بائی بل میں شروع ہوتی ہے اتپتی ادھیائے سیتی سے یوسف کے پتا کا نام یاکوب تھا اور اس کی ماتا کا نام راہیل تھا یوسف کے اور بھی سوتیلے بھائی بہن تھے لیکن بیامین اس کا سگا بھائی تھا جو یوسف سے چھوٹا تھا یاکوب یوسف کو اپنے باقی سب پتروں سے ادھک پریم کرتا تھا کیونکہ وہ تب پیدا ہوا تھا جب وہ بڑا ہو گیا تھا اس کے بھائی جانتے تھے کہ ان کا پتا یوسف کو ان سب سے ادھک پریم کرتا ہے اس لیے وہ اس سے گھرینہ کرنے لگے اور اس کے ساتھ برا بیوار کرتے تھے یوسف جب سترہ ورش کا تھا تب وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا ایک بار یوسف کے بھائی بھیڑ بکریوں کو چرانے شکیم کو گئے اور یاکوب نے یوسف کو کہا بھائیوں اور بھیڑ بکریوں کا حال دیکھا اور آ کر مجھے بتا تب یوسف بھائیوں کو دیکھنے گیا تب یوسف کے بھائیوں نے اسے دور سے آتے دیکھا تو انہوں نے اسے مارنے کی یوج نہ بنائی انہوں نے ایک دوسرے سے کہا وہ سوپن دیکھنے والا آ رہا ہے روبین نے انہیں یہ کہتے سنا اور یوسف کو بچانا چاہا اس نے کہا ہم اسے نہ ماریں اسے یہاں اس گڑھے میں ڈال دو پرنتو اسے چوٹ نہ پہنچائیں اس نے یہ سب اس لیے کہا کیونکہ وہ اسے بچانا چاہتا تھا اور اسے پتہ کے پاس بھیجنا چاہتا تھا جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس پہنچا انہوں نے اس کا وشیس انگ رکھا فار دیا اور انہوں نے اسے سوکھے گڑھے میں ڈال دیا جب وہ روٹی کھانے بیٹھ گئے تب انہوں نے اچانک اشمائلی ویپاریوں کا ایک دل دیکھا جو مست جا رہا تھا تب یہودہ نے اپنے بھائی سے کہا تب ہمیں اسے مارنا نہیں پڑے گا آخیر وے ہمارا بھائی ہے اس کے بھائی تیار ہو گئے بھائیوں نے یوسف کو باہر نکالا اور اسے بیس چاندی کے ٹکڑوں میں بیچ دیا اور وہ اسے مصر لے گئے تب سب بھائی ایک بکرے کو مار کر یوسف کے کپڑے کو اس کے لہو میں ڈبو دیا اور اس کے کپڑے کو اپنے پتا کے پاس لے گئے اور کہا ہمیں یہ ملا ہے کیا یہ آپ کے پتر کا ہے یا کوب جانتا تھا کہ وہ یوسف کے کپڑے تھے اور اس نے کہا ہاں یہ اسی کا ہے کسی جنگلی جانور نے اسے مار ڈالا ہے پھر یاکوب نے اپنے وستر فاڑے اور اپنے پتر کے لیے بہت دن تک ولاپ کرتا رہا شمالیوں نے یوسف کو مصر میں لے جا کر پوتی پر نامہ کے ایک حاکم کے ہاتھ بیچ دیا جب یوسف مصر میں تھا تو اس کے ساتھ بہت سی گھٹنائے گھٹی پرمیشر اس کے ساتھ ساتھ تھا یوسف کے سوامی نے دیکھا کہ ہوا اس کے سنگ رہتا ہے اور جو کام وہ کرتا ہے اسی ہاتھ سے سفل کر دیتا ہے تب اس نے اپنی ساری سمپتی کا دیکار یوسف کو ٹھہرا دیا یوسف سندر اور روپ وان تھا ان باتوں کے پشات ایسا ہوا کہ اس کے سوامی کی پتنی نے یوسف کے اوپر آنکھیں لگائی اور کہا میرے ساتھ سو پر یوسف نے انکار کر دیا اور کہا میں پرمیشر کا اپرادی کیوں بنوں اس کے سوامی کی پتنی نے یوسف پر جھوٹا اروپ لگایا کہ اس نے میرا پیرسکار کیا ہے میرے ساتھ گلت ویوار کیا ہے اس کے سوامی نے اپنی پتنی کی یہ باتیں سن کر اس کا کروہ دھڑکا اور اسے بندیگرے میں ڈال دیا پر پرمیشر اس کے ساتھ ساتھ رہا اور اس پر کرونا کی جب یوسف جیل میں تھا تو اس نے بہت لوگوں کی سہیتہ کی بندیگرے میں اس نے دو لوگوں کے سوپن کا ارث بتایا دو ورش بیتنے پر مستر کے راجہ نے ایک سوپن دیکھا اور اس کا ارث بتانے کیلئے مستر کے سب جوتشیوں اور پندتوں کو بلوا بھیجا پر ان میں سے کوئی بھی سوپن کا ارث نہ بتا سکا ایک ویقتی جو بندیگرے میں سے چھوٹا تھا اس نے فیرون کو بتایا کہ یوسف نامک ایک لڑکا سوپن کا ارث بتا سکتا ہے جس نے جب میں بندیگرے میں تھا میرے سوپن کا ارث بتایا تھا یوسف کو اسی سمیں جیل سے باہر لائے گیا اور بال بنا کر اور دوسرے وستر پہنا کر راجہ کے سامنے لائے گیا راجہ نے یوسف سے کہا میں نے ایک سوپن دیکھا کوئی اس کا ارث نہیں بتا سکا میں نے سنا ہے کہ تو سوپنوں کا ارث سمجھتا ہے یوسف نے اتر دیا ہے راجہ یہ تو پرمیشور ہی ہے جو سمجھنے میں میری سہائیتہ کرتا ہے راجہ نے کہا میں نے سوپن دیکھا کہ میں نیل ندی کے کنارے پر کھڑا ہوں پر کیا دیکھا کہ ساتھ موٹی گائیں ندی سے باہر نکلتی اور گھاس چرنے لگی تب ساتھ دربل گائیں باہر نکلی میں نے ایسی سوڑول گائیں کبھی نہیں دیکھی دربل گاؤں نے موٹی گائیں کو کھا لیا لیکن وہ پھر بھی ویسی ہی دربل دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ پہلی تھی تب میں جاپ اٹھا اس کے بعد میں نے ایک اور سوپن دیکھا ایک ڈنڈی میں ساتھ بالے نکلی وہ پوری بھری ہوئی تھی تب ساتھ سوکھی اور دربل گہوں کی بالے نکلی انہوں نے بھری ہوئی بالوں کو نگل لیا یہ سوپن میں نے بودھی مان لوگوں کو بتایا پرنتو ان میں سے کوئی بھی مجھے ان کا ارث نہیں بتا سکا یوسف نے راجہ سے کہا دونوں سوپنوں کا ارث ایک ہی ہے پرمیشور نے آپ کو وہ سب بتا دیا ہے جو وہ کرنے والا ہے ساتھ بھری بالیں ساتھ بھرپوری کی ورش ہیں ساتھ دربل گائیں اور ساتھ پتلی بالیں اکاش کے ساتھ ورش ہیں پورے مشتر دیش میں ساتھ ورش بھوتائت کی فصل کے ہوں گے اور ساتھ ورش اکال کے ہوں گے اس لیے کی اکال بہت بھینکر ہوگا لوگ اچھے ورشوں کو بھول جائیں گے اس دیش کا ناش ہو جائے گا آپ نے ایک ہی بات دو بار دیکھی ہے پرمیشور کے دوارہ یہ نکت ہو چکا ہے وہ اس سے شگر ہی پورا کرے گا مہاراج آپ کسی بدھی مان اور یوگ ویقتی کو ڈھونڈ کر دیش کا پردھان بنائیں آپ اور ادھکاریوں کو بھی نکت کریں وہ بھرپوری کے ساتھ ورشوں میں فصل کا پنچ مانش لیا کریں وہ اس فصل کو نگر نگر میں جمع کریں اور اسے شرکشت رکھیں اکال کے ساتھ ورشوں کے کال میں بھوجن دیش کے لیے پریابت ہوگا اس پرکار لوگ بھوکے نہیں مریں گے راجہ اور اس کے ادھکاری اس یوجنہ سے سہمت ہو گئے اس نے ان سے کہا ہمیں یوسف سے بھلا منش نہیں مل سکتا اس میں پرمیشور کا آتما رہتا ہے راجہ نے یوسف سے کہا پرمیشور نے تجھے یہ سب کچھ دکھایا ہے یہ سسپسٹ ہے کی تو باقی سب سے ادھک بھدھی مان ہے میں تجھے اپنے دیش کا پردھان منتری ٹھہراتا ہوں میرے سب لوگ تیری آگیا مانیں گے میرے بعد تو دوسرا ویقتی ہوگا میں تجھے پورے مشتر دیش پر ادھکاری ٹھہراتا ہوں جب یوسف مشتر کے راجہ کے یہاں کارے کرنے لگا تاہوے تیش ورش کا تھا وہ سارے دیش میں دورا کرنے لگا جس سمیں اکال کے ساتھ ورش آئے مشتر فصل کی بھرپوری کے ساتھ پوری طرح تیار تھا اکال کے کارن یاکوب نے اپنے پتر کو مشتر میں بھوجن خریدنے بھیجا پرنتو وہ نہیں جانتے تھے کہ جو ویقتی پردھان ہے وہ یوسف تھا انہوں نے یوسف کو اپنے پتا کے ویشے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کی وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو کیوں گھر چھوڑ کر آئے تھے اس نے ان سے کہا کی وہ اگلی بار کچھ بھی بھوجن نہیں خرید سکیں گے جب تک کی وہ اپنے چھوٹے بھائی بینیامین کو ساتھ نہ لے آئیں یوسف اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کے لیے اتھ سکھ تھا پرستی تھی یہاں تک پہنچ گئی کہ یاکوب نے بیامین کو مشتر جانے دیا حالاکہ اسے یہ ڈر تھا کہ وہ اسے دوبارہ نہ دیکھے گا جب یوسف نے اپنے بھائی بیامین کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی ہے جس کے وشے میں تم نے مجھ سے کہا تھا پرنتو یوسف جلدی ہی وہاں سے چلا گیا کیونکہ وہ رونے ہی والا تھا وہ اپنی کوٹری میں گیا اور رونے لگا یوسف کی میج پر انہیں بھوجن پروسا گیا بیامین کو باقی سب سے ادھک پروسا گیا وہ جتنا جتنا آ سکتے تھے انہوں نے کھایا اور پیا یوسف نے اپنے موکھے ادھکاری کو آگیا دی ان منشیوں کے بارے میں جتنا ادھک سے ادھک گیہوں جسے بھی لے جا سکیں بھر دے ہر ایک جن کا روپیا گیہوں کے اوپر رکھ دے میرا چاندی کا کٹورا سب سے چھوٹے بھائی کے بورے میں رکھ دے ادھکاری نے ویسا ہی کیا جیسا اسے کہا گیا تھا صبح جلدی ہی سب بھائی اپنے گدھوں کے ساتھ اپنے مارک پر چل دیئے وہ شہر سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ یوسف نے اپنے موکھ ادھکاری سے کہا ان منشیوں کا پیچھا کرو جب تم انہیں پکڑ لو تو ان سے پوچھو تم نے میرے ساتھ برائی کی جبکہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی تم نے میرے سوامی کے چاندی کے کٹورے کیوں کیوں چورایا انت میں کٹورا بینیامین کے بورے میں ملا سب بھائی گھبرا گئے یوسف نے سب سے چھوٹے بھائی بینیامین کو پکڑ لیا اور کہا وہ میرا داس بن کر رہے گا آپ سب اجاد ہو یہودہ نے یوسف کے پاس جا کر کہا شریمان وہ لڑکہ اپنے پتہ کو نہیں چھوڑ سکتا یدی وہ ایسا کرے گا تو اس کا پتہ مر جائے گا یہودہ نے آگے کہا شریمان یدی میں اپنے پتہ کے پاس اس لڑکے کے بینہ جاؤں گا تو وہ مر جائے گا وہ بہت بڑا ہے اور اس لڑکے سے بہت پیار کرتا ہے اس لئے شریمان اس لڑکے کے ستھان پر میں آپ کا داس بن کر رہوں گا یوسف اپنے آسو ادھک دیر تک روک نہ سکا تب یوسف نے بتایا کہ وہ کون ہے یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا میں یوسف ہوں کیا میرا پتہ اب تک جیویت ہے اس نے اپنے بھائی بیامین کو اپنی باہوں میں لیا اور رونے لگا بیامین بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگا تب یوسف نے روتے ہوئے سب بھائیوں کو گلے لگایا تب یوسف کے بھائی مصر سے نکل کر کنان چلے گئے اور اپنے پیتہ کو بتایا کہ یوسف ابھی جیویت ہے اور مصر کا پردھان ہے یاکوب اس سب باتوں پر وشواس نہ کر سکا اس نے کہا میرا پتر یوسف جیویت ہے اس کے لیے میں بس یہی پوچھ سکتا ہوں اس سے پہلے میں مر جاؤں میں جا کر اسے دیکھوں گا تب یاکوب اپنے پورے پریوار کے ساتھ مصر کے لیے روانہ ہوا اس کے پتروں نے اسے اپنے چھوٹے بچوں اور اپنی پتنیوں اور کو گاڑیوں میں چڑھایا انہوں نے اپنی بھیڑ بکریوں اور ان کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ ساتھ لے لیا بھائیوں اور بہنوں آپ کو یہ یوسف کی کہانی کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے آج کی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دھنے واد آمین ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیجے اور جو ساتھ میں بیل آئیکنیں اسے دبا دیجے تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو ملتی رہے پربو آپ سب کو آشیش دے